بھرگوٹ گیتہ کا آگونک مانو کے لیے کتنا مہتو پون سندیش ہے آج بھی مانو جاتے کی جتنی سمسیائیں ہیں آگونک مانو کی جتنی سمسیائیں ہیں ان سب کا سمادھان میں بھرگوٹ گیتہ میں ملتا ہے اور جس میں اس بھرگوٹ گیتہ کا سندیش دیا گیا ایسا کہتے ہیں لگوک آج سے پانچ ہزار سال پوروک 3000 بی سی بی فور ٹرائس تین ہزار جسس ٹرائس کے جنم لینے کے تین ہزار سال پہلے ایسا مانتے ہیں تو آج سے لگوک پانچ ہزار سال پہلے بھگوان شریف کرشن نے اور جن کو مارجن بنا کر کے جو سندیش دیا تھا اس سمیں جتنا مہتوکون تھا پراسنگیت تھا اتنا ہی پراسنگیت آج بھی ہے یہ ایک بڑی وچیتر بات اس کا کارن یہ ہے کہ جن سمسیاؤں کے بارے میں بھگوٹ گیتہ نے چرچا کی گئی ہے یہ سب شاشفت سمسی ہیں مانو جیون کے سمسی ہیں مانو من کی سمسی ہیں ہیں اور یہ مانو من تو آج سے پانچ ہزار سال پہلے جائے سکتا ویسا ہی ہے مانو کی پرکٹی منوشہ کی پرکٹی یہ اور یہ سمسی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سمال میں بدلہ آتا ہے تو اس کی جو temporary سمسی ہیں کچھ کو سمسی ہیں یہ مانو نہیں نہیں آتی لیتی اور مول مول سمسی ہیں وہ وہی ہیں اس سمی کے جمانے میں بھی ارجن کو ٹینشن ہوا وہ مانسک تناؤں میں آ گیا وہ کھبر آ گیا اور یہ آج بھی ہوڑا ہے جب ایسی کبھی کبھی پرکٹی آتی ہیں تو منوشہ اپنا گھر کھو دیتا ہے وہ مانو ہمت ہا جاتا ہے وہ فرسٹریشن آ جاتا ہے اور یہ ارجن وشاد یوگ سے ہی بھگوٹ گیتا کا پرارم ہوا مانو آج کا آگنک مانو جو کی بشری سنگ سے مانو تناؤ گرست ہے وہی دن پرکار کی سمسیہ وہ اسے گھرا ہوا ہے تب بھگوٹ گیتا کا سندیش اور بھی ادھک پراشنگی اور ادھک محتفن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پرارم بھی ارجن وشاد یوگ سے ہوا ہے ارجن وشاد یوگ وہ وشاد بھی یوگ بن جاتا ہے یدی ہم یدی وہ وشاد ہمیں عشور کے پاس لے جائے یا ہمیں عشور سے ملا دیں یا ہم عشور کے پاس جائیں تو وشاد ادھکانس لوگوں کے لئے وشاد جو ہے وہ وناش کا کارل بنتا ہے وہ حتاشہ نیراسہ انہیں اور ہی ادھک نیچے گرہ دیتی ہے وہ اور ہی پتیت ہو جاتے ہیں پر کچھ لوگ یہ حتاشہ نیراسہ کے سمیے میں جب عشور کے چرونوں میں آتے ہیں عشور کے پاس آتے ہیں عشور کو سارتی بنا دیتے ہیں تو وہاں مانو ایک نیا جیون انہیں ملتا ہے جس طرح سے ارجن کو ملا تو اس لئے اس طرح سے انہیں دیکھا تھا کہ آج بھی وہاں اتنے ہزاروں کی سمکیہ میں لاپوں کی سمکیہ میں اس کی پردیاں آنے بھی پرکاشک ہو رہی ہیں یہی مانو اس کا پرمان ہے کہ آج بھی ریلیوینٹ ہے اس کا پرمان یہی کہ آج بھی اگرد گیتا کی اتنے لاپوں پردیاں پرکاشک ہو رہی ہیں اب بک رہی ہیں اس کیسے نے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ لوگ اتنے سبری آج بھی اعتمیتہ کیسے باتے کرتے ہیں اور یہ سب گیتہ وغیت کرتے ہیں تو ابھی اس کا ریلیوینس ہے کیا تو پریکٹیکل ہے کیا دیاوہاری کو اس سے کچھ پیدا ہوگا اب تک اس نے ایک سمانی چامین بتائی اچھا دیکھیں بتائیے پریکٹیکل کیا ہوتا ہے آپ کے انشاء پریکٹیکل کیا جید ہے پریکٹیکل وہی جو فائدہ دے وہی جو بینیفٹ وہی پروفٹ دے وہی فائد وہی پریکٹیکل ہے تو یہ جی کوئی کتاب بیس طرح ہوتی ہے تو اس کو آپ پریکٹیکل بولیں گے کی نہیں ابھی تو بیس طرح ہوئی ہے ہاں اس کو تو بیس طرح کی تاب کو بولیں گے glasses سبی تو بک رہی ہے جو بکتا ہے مال وہی تو آپ کے فیکٹری میں یہ دی کوئی مال بکتا نہیں ہے تو آپ کے یہ پریکٹیکل نہیں ہے آپ یہ دی پریکٹیکل ہی ایکس اینٹ ہوگے تو آپ کا مال بہت دیکھئے کا بجاہبarez مارکٹنگ آپ کا ٹھیک ہوگا تو بات تو ٹھیکی ہے یہ دی کوئی پرودکٹ مارکٹ پر بہت دیکھتا ہے اس کا مطلب آپ چُسٹسول بیزنیس میں اس کا مطلب آپ اپنے پریکٹیکل آپ کا اس کا بینیفٹ ہے تو ایک کتاب یہ بے صلب کتاب ہو جاتی ہے بہت دکھتی ہے وجہ رہنے اس کا مارکٹنگ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ پریکٹیکل ہے تبھی تو پریکٹیکل نورج تبھی تو دکھ رہی ہے اور یہ بھی کوئی کتاب ادھکار کتابیں کہ اول ایک ہی سنسکرن نکلتا ہے اس کا دسرا سنسکرن نہیں نکلتا ہے کچھ کتابیں اس کا دوسرا سنسکرن نہیں نکلتا ہے تو وہ زیادہ پریکٹیکل ہو گئی اتنی زیادہ پریکٹیکل ہو گئی کہ اس کو دوسری بات ساپنا پڑا اور یہی تین سنسکرن ہو گئے تب تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سے پریکٹیکل کتاب ہے بہت سے زیادہ اوپیوگی ہے سبھی تو جنتین اس کی ریپرینٹ ہو گئی تین بار ریپرینٹ ہو گئی تین بار اس کا ایک تین ایڈیشن نکل گئے اور اس کی ہزاروں پتیاں دکھ گئی بیش سلر کتاب تین سال سے ہے تو زیادہ پریکٹیکل ہے اور ایک کتاب ایسی جو پچھلے پانچ ہزار سال سے بے سلر رہی ہے آج بھی کتنی ساری بھاکشاہوں میں اس کتاب کے انوراز ہو رہے ہیں آج بھی اس پر چرچہ چل رہی ہے کہ اس کو بین کیا جائے کی نہیں وہ ہوت نیوز ہے اب یہ بھی گرم تو ہے سمچہ تو گرم ہے پریکٹیکل ہے تب ہی تو کہ اس کو بین کیا جائے نہیں اور اس کے لئے پوری کی پوری پارلیمنٹ اس رکار سے اس کے پیچھے لگ جائے کہ نہیں اس کو بین نہ کیا جائے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو تو یہ پریکٹیکل ہے کی نہیں پریکٹیکل ہی نہیں ہوتی تو اس کی اسی ڈیمانڈ نہیں ہوتی آج ہزاروں پتیاں لاکھوں پتیاں اس کی پھک رہی ہے آج بھی اس چنواد ہو رہے ہیں کتنے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں گیتائنڈ میلیجمنٹ گیتائنڈ سوشل لائک گیتائنڈ کتنے سارے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آج بھی پانچ ازا سال بال تو سوچی وہ سندیش کیا ہوگا اس لئے بیاوہاری کے لئے نہیں ہوتا گیتہ کا سندیش یا اس کا بیاوہاری پکشن نہیں ہوتا تو آج وہ گیتہ کی جو پستت وہ اتنے ادھک چلتی نہیں یا اتنے ادھک اس کی بیمان نہیں ہیتی یا اتنی صدیشات نہیں ہیتی آج کے مادنی بانوں کے لئے بھی وہ اتنی ہی اپیوگی ہے آج کے ذہنیدن جیون کی سفلتہ کے لئے بھی اتنی اپیوگی ہے اور ہمارے مانو جیون کا جو انتی مدیش ہے آدھیاتک تاکی اترانتی کے لئے اس کے لئے بھی اتنے ہی مہتوپل بھگوٹ گیتہ کا سندیش ہے تو ہم لوگوں نے بھگوٹ گیتہ کے پرارم کے جو فلوک ہیں جان سمبندی اور ان کے مہات میں سمبندی ان کی بسٹر چرچہ کر لی ہے جس نے ان لوگوں نے گیتہ کے مہاتمی کے بارے میں بسٹر چرچہ کی ہے اور بھی اور بھی کچھ چرچہیں کی تھی جس ناظری مانو کی سمجھتے ہیں ان کا کہہتے ہیں سمادھا ہم کو بھگوٹ گیتہ ملتا ہے اس کی بھی چرچہ ہم نے کبھی اور بھگوٹ گیتہ جے قسم پانچ ادھائیو کی چرچہ بھی ان نے سمادھ کر لی چکے ادھائی کی چرچہ چل رہی ہے چوزے شلوکی ہم چرچہ چل کر رہے تھے جہاں کی مرموان شکرشن ارلیم کو کہتے ہیں پرشانت آتما ویگتہ بھگوٹ گیت بھرمہ چاری بھرکے ستہ منا سی یم مچی تو یکتہ آسی سمجھ پڑا بھرمہ چاری بھرکے بھرمہ چاری کے بھرک میں ستہ ست رہتا ہوا ویگتہ بھی بھے رہی ویگتہ بھی جس کا بھے بھگت ہو گیا گرن چلا گیا ایسا بھے رہی پرشانت آتما شانت نہیں پرشانتما پرا مانے پرکرشت رو پین جیسے بولتے ہیں بودھر بودھر نہیں پربودھر اسی پرکار سے پرا مانے بشے پرکار جو شانت ہے اچھی پرکار شانتہ انتہ کروڑا پرشانتما پرشانت آتما کیونے شانت آتما پرشانت آتما یوکتہ یوکتہ مطلب جو ساوڑان میں منہ سنیم یا من کو وشمے کر کے مت چتہ میرے میں لگوے چسٹو والا اور مت پرن میرے پرائن ہوا آسیت سکت ہوئے کہنے کہنے کیا مطلب برمو چلی کے برط میں سکت رہتا ہوا بھے رہی تصہ اچھی پرکار شانتہ انتہ کرن والا ساوڑان ہو کر من کو وشمے کر کے میرے برائن ہوا سکت ہوئے تو جیسا ہم نے کہا تھا کہ سبھی جگہ پر آسی شانتوں میں کچھ نہ کچھ میرے پاتان جن یوک سکتر میں یہ کہا گیا کہ ہمیں دھیان کی سادنہ کرنی ہے تو اس کی پہلے یم اور نیم کا پالن کرنے پڑے گا یم نیم آسن پرانیم پردیہ دھارنا دھیان اور سمادی تو ہم نے پیشلے شکوں میں کہا بھگوان شکریہ آسن کے بارے میں کچھ بتایا تھا پھر اس کے بعد پرانیم کے بارے بھی بتایا یم اور نیم میں جو کچھ باقے ہیں یم میں پانچ ستیا استی بھرم چاریا افر اگرہ اور اور نیم بھی پانچ شوچ سنت ستف سواد جائے شکریہ تو یہاں وہ یم میں سے ایک نیم جو ہے بھرم چاریا تو کہتے ہے کہ بھرم چاریا کے بھرد میں ستھ بہتا ہوا جس کو اس لکاح سے بھیان میں آگے بڑھنا ہے جو بھیان کے مار میں ادھ ڈوب چاہتے ہیں اور آگے بننا چاہتے ہیں ان کے لئے بھرم چارے کے بھرت میں ستھ رہتا ہوا بھائی بھائی اچھی کراکار چانس ستھ کرن والا ساوران ہو کر من کو وشن کر کے میرے میں لگے چشتر والا میرے پران ہوا ستھ ہونا چاہیے تب جا کر کے وہ یوگ کی ستھی آئے جی یہاں پر بہت سارے بھرکار کی بشی ہن لگائے تو سات آوشت ہیں پڑی پورن ہوگی تب ہی ہمیں اس یوگ کی راکتی ہوگی پہلا کہا بھرم چاری بھرم بھرم چارے کے بھرت میں وہ خط ہونا چاہیے بھرم چارے بھرت کے اتنا پارم کریں گے پر بھرم چارے کا اس کا مہت کو کہہ تو سوامی بھرکان کے میں دیکھو یہ جو جل جا رہا ہے یہ جو جل اس سے ہمیں پانی بھر ملتا ہے جل ملتا ہے پانی ملتا ہے اور اس سے بہت پیدا ہوتا ہے پر ید ہمیں اس کا چھوٹیوں کرنا ہو تو باند بنانا پڑ جائے اب یہ نرمدہ کا باند بنایا آپ نے دیکھی ہے نرمدہ بہر ہے اس کو باند بنا دیا اب اس کی ہائٹ اور بڑھنے والی ہے سپرین پورٹ کا آگیا تو پورے ورڈ میں سب سے زیادہ ہائٹ والا یہ ہو جائے گا دیم فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک پچھنے بھی جہاں پانی نہیں ملتا تو وہاں تک نہر پہنچ لئی اب بینہ پانی کے جو مر رہے سے پیاس مر رہے تو اس کے پر بل بھی کھیتوں کو بھی پانی مل رہا ہے تو باند باند نہ ایک سریتہ رہے رہے ہے اس کو باند نہ کٹھین ہے پر ایک بار باند باند دیا دیم بات دیا تو اس سے ہم جب چاہیے تک پانی ملتا ہے سمودر پہ چلا جار ہم جب چاہیے پانی ملتا ہے پینے کے لئے نہیں کھر سکھے دی اس سے بڑھ ایک بات اور ہے پانی کو روک دیا روک نے کے کارن یہ جو اس شکتی ہے اس شکتی کو ہم نے ڈائیوٹ کر دیا کیسے ڈائیوٹ کر دیا اس کو ٹربائن میں ڈال دیا ٹربائن میں ڈالنے سے کیا ہوا اس کی کارن الیکٹریسٹی پیدا ہوئی یہ بات علا جائے نرمدہ کے بیانم جو بنائے اس میں ابھی کان سے ٹربائن چلی جاتی مہار کیونکہ اس سرکار کا ہم لوگ نے سمجھو عطا کیا ہے کیونکہ پانی کو ملتا سا پہلے تو ان کو بھی کچھ نا کچھ سیکر فائز انہوں نے کیا ہے انہوں بھی کچھ ملنا چاہیے انہوں نے کہ انہوں پانی نہیں چاہیے ہمار بھی اندیرہ اراد بھی اندیرہ اور بہت پرکار کا ہی چلتا رہتا ہے اندیر کے کاران کئی پرکار کیونکہ لوڈ شیئی چلتا ہے انہوں کو انہوں کو بہت آوش شکتا گزار میں جو لوڈ رہے تو لوڈ شیئی کا پتا بھی نہیں کہ لوڈ شیئی کس چیز کو بلتے ہیں پرک وہ جانے سے پتا لگتا بیار میں مجھے پردیش میں بنگال میں لوڈ شیئی سمیں تو بیار میں لوڈ شیئی آدھکار ہی رہتا ہے تو لائٹ آتی تو لگتا ہے کہ آج کچھ بچی سر بات لائٹ کیسے آگے جیسے ہم لوگ کبھی کچھ لائٹ جاتی سال میں لگتا کہ کیسے چلی گئی تو وہاں پر electricity بیٹ بہت اس کی شورٹ تو وہاں پر ان لوگ نے electricity لے لیا پر یہ electricity بہت کیسے سوان فکر خلتے ہیں only powerful current can do hydraulic mining hydraulic mining کے رہتی ہے hydraulic mining کرنا تو اس لئے بہت power کیسے power آیا وہ power کہاں سایا یہ جو نگی بہہ رہی تھی جو اور سے بہہ رہ تھی فورس کے ساتھ رہ تھی اس کو resist کیا اس کو روک دیا اس کا سام لک کیا تو یہ جو روک دیا اس کی لدی کو اس سے کیا ہوا یہ جو بہت 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 ہوئی اس کے کار elektric ہوتی ہے اس کے کار hydraulic mining ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ شکتی ہوگی ندی کی اتنی زیادہ شکتی بڑھے گی جتنے اوپر سے پانی گرے گا اتنی زیادہ تر میں یوز چلے اتنی زیادہ ملے کہنے کا مطلب کہ یہ جو منشی کے من میں کام شکتی کے روبے ایک شکتی ہے اس کام بہت کام شکتی وہ چلی جاتی نف ہو جیسے ندی کا پانی سمدر میں چلا گیا مل گیا ختم ہو گیا پر اگر اس کو روک دیا گیا اس کو ڈیورٹ کر دیا گیا تو سوامی ویقر کہتے اسمبوکاری میں سمبو ہو جاتے یہ سوامی ویقر نے اسمبوکاری سمبوکاری کیا کیسے کیا اسی وہ برمچری سکتی سکتی ان کو پوچھا گیا سوامی جی نے شکعہ میں اس پرکار سے کبھی کوئی بھاشنی نہیں دیا تھا کاملک میٹنگ میں زیادہ کچھ لوگ ایٹی ایٹی دو لیکشن دیا تھا ہیدر آباد میں باقی ایسے وارکالت کرتے اور کیا بھٹی بیشن تو کبھی دیا ہیدر آباد میں ایک بار دیا آفتر وری میں 892 میں بس وری اور بعد میں ایک دم سے 11 ستمبر 893 کو شکاو وزرم صفح میں بلے کہ بھاشن بھی بات میں ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا اتار چن ہے 7000 لوگ وہاں پر اپسیت رو بھی ایک ایک سکھ بڑھ سارے ویشن کے بڑے دھرم گرو آئے ہیں سارے ویشن کے بڑے مہان وزوان آئے ہیں سننے کے لئے انہوں نے سلطنہ بھی نہیں ہوا تھا اور تو بعد میں روپس جان ہنڈی رائٹ نے کہا بھئی آپ کو پریش پتر کی کی ہو شکتا ہے آپ کے پاس پریش پتر مان اتنا ہی بہودہ ہے جتنا سورو کو پوچھنا کی آپ چمکنے کا کیا جتار ہے ٹھیک میں پریش پتر دے دیا اور پریش پتر دیا یہ is a man who is more learned than all our prophecies put together جان ہنری بیروز کو انہوں نے کیا جان ہنری رائٹ نے یہ ڈاکٹر بیروز کو یہ دے دیا پریش پتر اور پھر اس پر کار سے اب مل تو گیا انمیشن تو مل گیا اب ان کو پتہ نہیں اتنا بڑا بڑی سبھا دیکھ کر اکھے پکے رہے اور سبھی لوگ اپنا اپنا بڑی آپ پی پر پی کر آئے تھے اتنا بڑا ورڈ بالم ڈیلیجن فیدی بار ہو رہا سالی وشو میں اور اتنے بڑی سبھ تو تیار کر بھی نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سبھی لوگ کو شروع میں مین سٹھ بات میں شروع میں سبھ کو اپنا جو مین سٹھ سبھی کو نہیں کچھ مین سٹھ ہیں ان کو دو 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 پانچ مین دیتے تھے جس ایک انٹر ایک اس کے بات میں پھر پورا سٹھ بات میں آتا تو پہلے دیل اول کچھ انہ گنے لوگ کو رکھا گیا کہ جو اپنے سٹھ دیں گے میجر ریجنز کو رکھا گیا ایک ایک پر 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 دیتے انہ دن پر پر دیتے سامی ایک انکو بلا کہ آپ کچھ بول لیے تو ایک دم ان کو بہت ہی گبڑا کھنے لگ دی تو انہ نے کہا کہ میں بات بولوں گا کیونکہ تیاری نہیں کچھ کچھ کر کے بھی نہیں آئے باقی سب لوگ نے کر کے اس کے بعد میں دو پر کو کہا کہ اچھا چھوڑا بولی ابھی نہیں بات میں ابھی بیرس کو لگا چیئرمن کو کہ بولے گا کہ نہیں پتہ نہیں دو بار پیسہ ہو گیا سامی جی ابھی بولی ابھی تو لانس ہو جی تا ہم آ رہی ہے پہلے جی ختم ہو جائے گا مطلب انٹرونٹر تو سام ختم ہو جائے گا اب کیا ہے چھیک ہے سوامی جی کھڑے ہو کر کے آس رسولتی کو پرنام کیا بھگوان رام کشنا کو اپنے گرودے کو پرنام کیا اور کچھ نہیں ایسے ایک سٹین پور بس پرنام کر کے بولنا شروع کیا بس جو من میں آیا وہی بولے جو ان کے ریڈرز کی وانی تھی وہی آئی پہلے انہوں نے کہا sisters and brothers of america بس america واسے بہن بھائی سارے سارے بجان لوگ اٹھ کے کھڑے ہوگئے اور تالی بجاتے گئے تالی ختم نہیں ہوگئے سب کھڑے ہوگئے سوامی جی پہلے خبر آئے کہ بات کیا کچھ گھڑبڑ ہوگئی اتنے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں بات جو سب لوگ appreciate کر رہے ہیں تالی ہمتے سمتے اپالا ورل پالا ریلیجن کی کتاب موٹے موٹے سمتے کچھ سمتے کچھ 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 سمتے ہوگئی بچ پورے امبر ہوگئے پورے سارے کچھ تالک پہلے جوسرے جسرے سب سمتے 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 بڑے بڑے پھٹو گلیہ میں پوستر لگ گئے سب سے مہان سے مہان یہ رہتی ہے یہ سارا وشہ پسند ہو گئے ایک چھوٹے ستین میں پسند بعد میں امریکن کسی سیشہ نے پوچھا سوامی جی بہت دیر سمتنگ سم میرے کم آپ نے کچھ چمتکا اگر کچھ کیا کیا کچھ سپیشل آپ نے کچھ چمتکا کچھ میجیکل ایفٹ کیا کیا کہ سب سارے ساتھ تھڑے ہو گئے ساتھ سے جائے لوگ آئیے ساتھیں بجاتے لیں بجاتے لیں وہاں سے سمسیشل تھی سمسیشل میجی تیو کیا بات کیا ہے راج کیا ہے ہم کو رہ سے بتایا تھا تو سامی نے یہ سیری سمتنگ اس کے پیچھے ایک رہ سے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سارا جیون برموچن کا پالن کیا اور ایک بھار بھی میرے من میں اشد ویچار اپویتر ویچار کو ایک بھار بھی میرے من میں آنے نہیں دیا یہ جو شکتی تھی برموچن کے شکتی وہی وہ چمتکاری شکتی تھی جس کے یہ کاراں میں اپنے ریدے سے سبھی جتنے بہنے تھی چکو میں year sisters and brothers اپنے ریدے سے بہن سکا میرا ریدے کی وانی ان کی ریدے تک پہنچی یوں کی وہ ریدے سے نک키 وانی تھی ان کی ریدے تک پہنچی اور اس کا وہ نایتی کا لے سکتا ہوا باقی ایسا کوئی یادو یا چمتہ نہیں کیا پر یہ اس مرحل یہ اس نمچاری کے شکتی تھی یہ ان کی پویترتا کے شکتی تھی جس نے چکاگو جنسابہ میں سارا ویشتو ویجے جو انہوں نے پراب کیا وہ اپنی اس پویترتا کی شکتی کہتا یہ کون بول رہا ہے سوامی جو ایک آنے کھنے 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 ہم لوگ انٹرپلیشن نہیں کریں سوامی جو کو جب پوچھا گیا I did not use any miracle miraculous power but the secret is this رہا سے کیا میں بتا دیتا ہوں یہ رہا سے انہوں نے کھنے اور اس کے لئے ان کو کتنی تکریف ہوئی کتنا ان کو سنگر کرنا پڑا یہ ابھی دیوے بھاسکر میں ہر گروہ آرہا ہے گجرات میں سوامی جو تاں ابھی آئے گا next episode میں پتہ پڑے گا اس کی پسٹک بھی بہت ابھی پرکاشت ہوگی کہ سوامی جو گجرات میں گھنے تھے تو کتنے پرکار کے experiences گو گئے اور اس پرکار سے پورے بھارت کو ہمالے وغیرے جا کر کے بعد میں راجستان ہوتے میں گجرات میں امدہ بھائے وہاں سے پھر وڑ بڑا ہوتے میں لیمڈی پہنچے سام ہو گئی تھی ہکے ہو گئی تھی اور اس سے میں بہت پیدل آئے تھے وڑوان سے لے کر کے تو جب پیدل آئے تو بہت تھگے سام ہو گئی تھی تو انہوں نے دیکھا وہی گاؤں کے پہلے ہی ابھی گاؤں بھی پرویش نہیں کہتا گاؤں ابھی پڑے ہی اٹھا اسے میں دیکھا ایک مرادیو کا مندر ہے تو وہاں انہوں نے سوچھا چلو یہی رات کو رہ جائیں جب اتنا یہ ہے تو انہوں نے پوچھا آپ مجھاری کو کہ یہاں رات کو رہنا ملے گا تو مجھاری نے کہا کہ یہاں پڑے ہینے کی براستانی پر پاس نہیں کوئی سادھو لوگوں کا ایک بیڑا ہے وہاں پر وہ لوگ سادھو لوگوں کو رہنے دیتے ہیں وہ پاس نہیں تھا ایک دم نرزک نہیں تو وہاں پر کہے تو سادھو لوگوں کا جرور جرور آپ آئیے آوش آئیے اور رہ جائیں تو سوامی جی کو ایک کمڑا دے دیا کمرے میں سوامی جی تھے رات کو انہوں نے دیکھا کہ کچھ گڑھ بڑھ والی جگہ ہے کہ پاس میں سے سب آوا جا رہے ہیں کچھ کچھ تانتر ویدی تانترک ویدی وغیرے کرتے ہیں کچھ منتر وچار کر رہے ہیں تو کچھ سیخی بھی کچھ سیخہ بھی آوا جایا کوئی مہلہ کا بھی آوا جایا تو سوچا کہ یہ لوگ تو وام مارگی لگتے ہیں معنی وام مارگی جو ہیں کہ جو ایک دوسرے پت سے وہ لوگ اپنی سادھنا کرتے ہیں جس میں وہ اپاویتر سب بھاو رہے ہیں تو سوامی جی نے کہا کہ یہ تو دینجلس سے رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں بہتر ہے دوسری جگہ چلے جائیں اس لئے کمرے سے باہر جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ کمرے میں باہر میں تالہ لگا ہو باہر سے بند تب انہوں نے بہت بریت تک کیا اپر باہر نہیں جا تھا ہے تھوڑی دیرے بعد اس سادھو کے اڈے کا جو مہن ستھا وہ آیا اس نے آ کر کے کہا کہ سوامی جی آپ بھاڑنے کا پرہ سمجھ لیجیے آپ ابھی کیل ہو گئے ہیں ہمارے 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 ابھی آپ یہاں سے جانی پائیں گے ہم لوگ آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہیں آپ پر چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہیں آپ نے رحمہ چروت کا بہت پالن کیا ہے آپ نے وجس بہت پورا بھرا ہوا ہے تو ہم اس بھرمہ چروت کو بھنگ کریں گے اس سے ہم کو بہت پرکار کی سدھی بھی لے گی وہ سدھی کو پرات کرنے کے لئے ہم آپ کو بھرمہ چروت بھنگ کریں گے سامنے کا ہم تو بہت گھبڑا گئے اور پھر ساری رات پراتھنا کرتے رہے سری رام کشنی دیو سے جب دمب سے پراتھنا کرتے کرتے ایک اُن کو اوپائش ہو جا دوسرے دن صبح ایک دودھ والا چھوٹا بچہ دس بارہ سال کا بچہ ہوگا وہ جب دودھ دینے آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی دوستی کر کے اس کو بولا کہ دیکھ تم میرا کچھ کام کرے گا تو اس نے کہا ہاں میں کروں گا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہاں پر کہ راجہ میں نے سنا ہے راجہ یہاں کے بہت دیالوں ہیں اچھے ملے ہیں اچھے ملے ہیں تو تو راجہ کو میرا سندیشہ دیکھے آجا اور پھر انہوں نے ابھی سندیشہ نہ تو پین ہے نہ ان کے باس کاغش ہے تو دیکھا کہ ایک مٹی کا گھڑا ٹھوٹا ہوا تھا وہ چھوٹا ٹھوکڑا تھا اور ایک کوئلے کا ٹھوکڑا لے لیا کوئلے کے ٹھوکڑے سے وہ مٹی کے گھڑے ٹھوٹے ٹھوٹے ہوئے ٹھوکڑے پر لکھا ساغو بھائی میں ہے اور یہ اس کو بس بولے کہ تو جا جا کر کے تو راجہ کو دیکھ کر کے آجا اور اس کو بولا کہ یہ اس کی صحبت لکھانا مت تو وہ جو لڑکا تھا وہ دودھ والا تھا بھرواڑ کا لڑکا یہ گجراتی میں بھرواڑ بولتے ہیں جو دودھ والا لڑکا تو وہ بھرواڑ کا لڑکا وہ چادر پینٹ کے آیا تھا اس کے بیتر کو اس کو چھپا دیا وہ بھٹی کے لڑکا ٹکڑے کو اور لے کر کے دوڑا دوڑا تو وہاں سے کری جو جگہ ابھی دکھائیں گے آپ کو لیم لیم آپ جائیں گے تو وہاں سے جانا دور نہیں دوڑنے سے آپ پانچ بھیلنے پہنچ جائیں گے راج مہل میں آیا اب نیچے سیپائی لوگ بولتے ہیں مجھے راجہ سے ملنا ہے راجہ سے ملنا ہے ایسا چھوٹا بچہ کیا کرے گا راجہ سے مل کر گے نہیں مجھے بہت بہت سندیج دینا ہے چھوپ رہے سندیج دینا ہے وہ لوگ کیسے جانے دیں گے چھوٹے بچے کو راجہ کے پاس جانے دیں گے بولے نین نین میں تو کوئی جانے ہی نہیں اس پرکار سے سب سپائی لوگوں سے بات ہو رہی تھی پر ایسا سہیوں اسی سمیں راجہ جو بہار ورنڈا اس پر وہ چھوٹ کذلی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا میچے کچھ باتچیت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے لوگ سے کیا بات ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے وہ آپ سے ملنا کیا مانتا نہیں لانے تو تب بچے نے بتایا ہے کہ اگرم بہت اگرم فیجرس بھی کوئی سنیا سے آئے ہیں اگرم شیل جی کے سماز ان کا چہرہ ہے ساکشات شیل جی لگتے ہیں اور اس زکا سے انہوں نے کہا کہ وہ بہت ابھی بہنکر سکتی میں آگئے ہیں تو یہ سندیش آپ کے لئے پہ جائے تو تورن پھر مہراجہ نے تورن کرو دیت ہوئے کہ میرے راجی میں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا کر کہ انہوں نے پھر انہوں کو پاٹ پڑھایا سب لوگ انڈا وغیرے بند کر آیا وہاں مار گئے سادو کا سندری سادو کا اور پھر سوامی جی کو بلے سوامی جی ابھی میرے ساتھی رہی وہ بھی بہت رباوی اتنے ساتھ راجی میں ان کو رکھا سوامی جی کو یہ یسوان جی نے ان کے شش بک پھر ان کے پاس منزل دکش بھی ایسے بہت دن تک وہاں پر رہے سوامی جی یہ اپنے آپ میں لمحے کہانی اور کہنے کا حط یہ ہے کہ سوامی جی نے جو کہا تھا یہ کام شکتی جب ارجہ جو ہے یہ بہت بڑی ارجہ وہ جب اوجس کے رن میں پریورت ہوتی ہے تو یہ اوجس کے دوارہ اسمبو کاری سمبو ہوتے سوامی جی کہ یہ ایسی آسادان شکتی ہو گئی کہ مند کی اتا بڑھ گئی اس شکتی کے کارن کتنی شکتی بڑھ گئی کہ وہاں پر بیرومت میں کمرے میں بیٹھ رہے ہیں اور اس تک پڑھ رہے ہیں اسی سمیش شرد چکر وردی آئے دیکھا انسیکل پری اور بچانی کا نی اگری جی کا وش بیرومت میں آیا ہوگا تھا بہت سارے والیم چار اور بکھرے پڑھے اور سمیش اس کو پڑھ رہے ہیں شرد نے کہ سوامی جی اس کو پڑھ ساری دن کیا بات کھر دن پہلے دس خٹ پڑھ لیے اگر تیار پڑھ رہے ہیں اتنے دن میں دس خٹ پڑھ سوامی جی سب کے اُتر دی اور سہی اُتر دی اور کہیں کہ اس کو بھاشا کو اُتر کیا پورا exact language جو بھاشا وہاں دیئے انسائل بڑھ ریٹانی میں وہی بھاشا نے اُتر دیئے سری شیخ کے بارے ایک بولم لے رہا پھر تہی سب پوچھا کوئی ایک پیٹ یہ ہے من کی اگابرطہ پر یہ من کی اگابرطہ کیسے آئی ایسی دلکشہ شکری بھرمت جرے کے بھوس اور اس پرکار سے امریکہ دوسری بار جائے تو کیم ٹیلر وہاں سین فرانسس کو میں بھائی سیکٹر وہاں سے ہم لوگ دھائی گھنٹہ لگا پیش لیور جہاں نیچے ندی کے پاس چھوٹی سی ندی بہہ رہی ہے وہ ندی کے اوپر لگنی کا پیش ہے اس پر سوامی جی گزر ہے نیچے ندی کے کنار چار جوان لڑکے بندوق ہاتھ میں دیکھ کر نشانہ ساتھ رہ تو انڈے کی چھلکے جو رہتے ہیں وہ انڈے کی چھلکوں کو انہوں نے ایک مالا بنے تھی پوری ایک مالا تھی ایسے بارہ ایسے 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 مالا یہ وہاں پر پانی میں تھی وہ پیر رہی تھی اور یہ چار جوان لڑکے بندوق ہاتھ میں لے سکتے یہ ایسے چھلکوں کو رشارہ لگا سکتے شاٹ لگا سکتے پر وہ نبی کا پانی جو ہے تھوڑا تو چھلتا کوٹتا رہتا ہے تو یہ جو ورڈے کے چھلکے جو مالا ہے وہ اپنی چھ آتی رہتی تھی جب شاٹ سکتے سکتے جاتے سوامی جی جب دیکھ رہے تھے تو ان کو تھوڑی ہسی آگی ان کو ہستے دیکھ کر چاڑ جو آگیا یہ ہمپر ہستر ہے اس کے اوپر سے کھا آیا ہمپر ہستر ہے کالا آسنی تو اوپر ہستے ہو یہ کم بات ہے اس کو اس پر کرنا چلو چلو بتاؤ بڑے ہمپر ہستر ایسا کر سوامی جی خاص بلد دی اب کیا کریں گے سوامی جی تو ایک دم انہوں نے کہ سوچا نہیں کہ یہ سب ہوگا جب کیا ہے سب بندو خاص بھی نشان لگایا اور فٹ فٹ کر کر بارہ شوٹ میں بارو آنڈے کے چلکوں کو ختم کر گیا تو یہ بڑے آشتے چکے تو سوامی how long you are practicing we are practicing for 5 years you could not do it how long you are practicing سوامی جی آپ کتنے سال سے عبیاد کر رہے ہیں ہم لوگ پاس سال سے شوٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ کتنے سال سے شوٹنگ کر رہے ہیں سوامی جی نے کہا my dear friend I am holding the gun for the first پہلی بار بطو کھات ملی پہلی بار بطو کھات ملی سب شوٹ کتب اس سے میرک کر چمک کھان سال سے کھان سال سے میرک کھان that is the power of concentration of mind یہ من کی اکار ہوتا یہ من کی اکار ہوتا جب شیشرے نے پوچھا سال سال سے چکر ہوتی من کی اکار یا جو شکتیاں جو drain out ہو جاتی ہے وہ اجس پرورت ہو جاتی gets transformed یہاں تکی Napoleon Hill انہوں نے پوچھ تک لکھی think and grow reach آپ کو آدھیار سکتہ بھی نہیں چاہیے پیسہ چاہیے نا پیسے کے لیے بھی آپ کو شکتی لگی ویشے شکتی چاہیے imaginary power تو کیا کہا Napoleon is the man of greatest achievements are man with highly developed sex natures who were aware who were it was possible for them to transmute their energy into constructive energy who learnt the secret of sex transmutation ایسا کہتے تو ایون ان کو پیسہ کمانا ہے جیاد کچھ بھی extraordinary achievement چاہیے تو اس کے لئے شکتی لگتی ہے شکتی ہے کہاں کہیں باہر سے لانے کے نہیں ہے you don't have to import یہ ہے ہمارے دی سکتے پر ابھی drain out ہو جاتی ہے وہ drain out ہو جاتی ہے ندی کا پانی جا رہا ہے اس کو باند بنا دو ڈیم بنا دو ڈیم رہا پھر کچھ بھی کام کر سکتے once you get that power پھر اس power کے لئے آپ کچھ بھی کر پھر یہ power ملے گا کیسے اس کو باند 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 ملے گا تو یہ جو کہا جو آدھی آدمی جیوان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بیاواری جیوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں سانسر جیوان ان کے لئے بہت آنشک ہے پر وشیج کر کے جو دھیان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یوگی بن چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا برحم ہے اس آدھنا کیا کرے ہمارے سوامی جی تھے بہت بڑے سوامی بہت پرکھیات سوامی جی تھے چتریز گڑھ میں ابھی نہیں رہے برحم ملین ہو گئے پر بہت تیج سوی او جس سوی ان کی بھاشن بھی بڑے او جس سوی اس سمیے جب آنے میں ناپور انہوں نے ایمی سوی گولڈ بیڈ جس پراک کیا تھا انہوں نے کتنا بیٹ 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 آج تک اس کو کوئی خراؤ نہیں کرتا اتنا آدھ تیج سوی تھے آئی ایس میں بھی بھی پر ایس کیا نہیں سمی بن گیا رام کے شمیشن کے تو جو بھی ہوگا یہ جو سوامی اس سمی کا رشکت آج سے پچاس سال پہ نے اگتما الگ ابھی تو رشکت بجار ہو گیا اس سمی تو اگتما گھنا جنگل تھا گھنا اکچن گھنا جنگل اور دن کے سمی بھی بہار نکلتے تین ایک کٹیا میں دیا تھا رہنے کے لئے اور دن کٹیا میں کہا تھا وہ میں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا کیونکہ کئی اتنے سارے انہوں نے دیکھا کہ باغ اپنی کچھ کو کھا بھی لیا کوئی کسی جانگل کو کھا لیا ایسا اپنا خود نظر دیکھتے باغ کو تھائی وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں جو دھیان ہے وہ جمتہ نہیں کیونکہ بھیان کرنے بیٹھے من میں ہی آ گئے باغ آ گیا تو یہ ڈر لگا ہوا ہے تو پورشن سماج ان کو کہا کیا بات اچھا بولے تم کو کیا شخصہ ڈر ہے کس شخصہ ڈر ہے کتے کا بلی کا نہیں بات بات کا ڈر ہے چی تو ڈر کیا ہے سے ڈر کو لگا یہی تو ڈر ہے نا بات یدی تم کو کھا جائے در تو ہی ہے بات یدی تم کو کھا جائے تم مر جاؤ گے منا یہی در تو دیکھو یدی تمہاری ملتیو بات کے دوارہ آنے سے نشیق ہوئی ہوگی تو تم کتنا بھی کروگے تم جہاں بھی رہوگے بات ان کو کھائے گا اور تم بات کے سارا ملتیو نہیں ہے کھانے کا تو تم کو کوئی ڈر نہیں یہ ان کو argument جم گئے یہ تو بات سچ ہے جب بات کے دارے ان اگر اگر تو کہتے بھی ہوگی اور نہیں ہونا بات میرا کیا کرنے والا ہے اتنے لوگ کیا رہتے ہیں اچھا دیکھو اتنے سارے سادو لوگ رہتے ہیں ان کو بات نہیں کھایا کیا ایک کسی سادو کو بات نے کھایا سا دس سال پہلے وہ تم پہلے والا تو بات ویسے کھائے گا وہ کھائے گئے جہاں بھی ہوگے اور یا بات تم کھائے گا نہیں کھا رہا تین کو آرگومنٹ تب سے ان کا بات کا ڈر چلا گیا ان کی تب سے بہت اچھی ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ جب تر بیتر میں ڈر مینے گا چاہے بات کا بھالو کا یا اور کچھ پرکا کا ڈر تب 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 سی ساد نہ ہوگی نہیں اس لئے بیتر بھی condition لگایا بھگوان شکریہ بھرمچاری 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 اور گھر اچھ پرکا پرکا اس میں 100% سمکون منسا باچا پرشانت اچھی پرکا انتر رشانت والا جننی ہوگا تو بھر سادنا ٹھیکسے نہیں کر جائے یوکتہ یوکتہ حطل ساودھان ساودھان کیوں کٹو پیش نکالیا شرط سے زہرہ نشتہ دلکھتے دلدام پتست کبھی مدل کی یہ جو پتے کیسا ہے شرط سے زہرہ تلوار کی ساودھان رہنا پڑتا ہے کوئی کٹی نہیں پت ساودھان رہنا پڑتا ہے آپ راستے میں جاتے ابھی تو لگتا ہے مولوک پہاڑ کے راستے سے جب آپ جاتے ہیں خاص سرکی تو جب پہاڑ کے راستے سے جاتے ہیں تو آپ لگا ہوگا کہیں پر سمجھے کے بولڈ لگے رہتے ہیں ساودھانی رہتی تو دورگٹ نہ رہتی ساودھانی رہتی تو دورگٹ نہ رہتی یہاں تیک کی بہی انہیں اچھے ساودھانی رہتے ہیں ساودھانی رہتے ہیں رہتے ہیں کہ ساودھانی رہتے ہیں تو durگٹ نہ JUL رہتے ہیں تیک وہ رہتی رہتی رہتے ہیں کئی لوگ سال میں ایکی بار یہ رہتے ہیں جب اسی سوئے یہ سب کچھ نہ لگا سیں اور کئی جگہ پر اس کے بھول سے سیپٹی کے تو نیسل سیپٹی کانسل بھی ہماری سیپٹی میں اس پرکار کے لئے ایکسیرن کو روپنے کے لئے پر ایکسیرن کو روپنے کا سیسٹ رکھا ہے ساودھانی اس کی جو پرکاوشن سے بھی لیے جائیں تو ایکسیرن کم ہوں گے ایکسیرن ایکسیرن is an ایکسیرن it can always happen فران بھول that can be reduced by being more cautious جو آئیں گے پرکاوشن کو ایکسیرن وہ کیسے ایوائیڈ ہوگی ساودھانی کے لئے تو کہا یکتہ ساودھان منا سہین امیان من کو وشنے کر کے من کو وشنے کرنا چاہیے مچتہ مرے میں لگے مچتہ مرے میں لگے اور کیول مچتہ سے نہیں ہوگا مچ پرہ مرے پرہاں ہوا آسیتہ پرکاوشن ہوئے یہ جہاں ساپ پرکاوشن لگائی جس کو یوگ نے آگے بڑھنا ہے بیان نے آگے بڑھنا ہے بیان نے اتنا چاہتے ہیں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ساپ بششن یہ بھگوان شریف نے لگائے تو یہ جو دو پرکاوشن لگائے بڑھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اس کا چتہ کہاں ہے مچ پرکاوشن لگائے بڑھنا چاہتے ہیں مچ پرکاوشن لگائے بڑھنا چاہتے ہیں وہ مہادے ہوئے تو مہادے کی جو پجا کرے گا عشوہ کی پجا کرے گا یا راجہ کو یہ سنمان دے گا اس سرکار کا سنمان کا مہادے آؤسرکار کا گریما کا اُس کی کے پردین ہی ہے مچ پرکاوشن لگائے бڑھنا چاہتے ہیں پرنتو سری کشنا بڑھنا بھولتے ہیں یہ جو میرا مست ہے وہ مچ پرکاوشن لگائے بڑھنا چاہتے ہیں مچ پرکاوشن لگائے بڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے سروت سے سمجھنے والا ہے اس نے وہ وہ بھاؤں دی ہے کہ میں ہی سروت ہوں اور یہ بھاؤں ہے کہ میرے میں چیستہ بھی اس کا ہے مچتہ مچپرہ دونوں اس یوگی میں ہے اور اسی لیے ساتوہ بھی شیشن لگایا مچپرہ نوٹ والی مچتہ پرانتو مچپرہ تو کہتے ہیں کوئی سری برینی سری میں چیستہ والا ہو سکتا ہے پر اگر وہ سری کو سچے سچے سمجھتا ہے وہ رایا کو یا مادے کو سری کے پیشہ سچے سمجھتا ہے کین تو یہ ساگر کو چکتہ بھی مجھ میں رکھتا ہے اور مجھے ہی سب سے دیکھ سچے بھی سمجھتا ہے تو یہ بانو سات بشیشن لگایا ہے بھاؤں سری پشنا نے جو یوگی بننا چاہتا ہے اور اس رکعہ سے ذیان میں آگے بننا چاہتا ہے جس کے بعد میں اس کا فل کیا ملتا یونجان دیو صداف مانم یوگی نیتا مانسور شانتی نیروان پرما اتنا زیادہ پشن کرے گا یہ ساتھ پرکار کے لکشن لائے گا تو پھل کیا ملے گا what is the benefit profit کیا یہ تو لانسی لانس بڑایا آپ نے profit کیا ملے گا اتنا آدھی گھر میں اتنا آدھی تیار کیا تو پھل بھی لے گا کیا what is the result یہ result آج میں بتا سیں کہ شانتی نیروان پرما بڑا بھاؤں شانتی آج شانتی کے لئے یہ سب لوگ اتنے پھٹک رہے ہیں وہ تو بڑا مشانتی مل جائے گی کس کو کس پرکار سے یوگی بنے گا تو اور پھر اس کے بعد میں اس کے لئے کس پرکار کا آہار اور محرار کرنا چاہیے یہ سب کی باتیں بھی اگران شریف پشنیاں بتائیں گے کس سب کی چرچہ ہم لوگ اگرے رہیوار کو نہیں اس کے بعد بلے رہیوار سے کریں گا آج میں سمات کریں مجھے موسیقی